اسلام علیکم میریوٹیو فیملی امید ہے آپ سب خیریہ سنگے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں بلکل ٹھیک ہوں اللہ پاک آپ سب کو خیریہ سے رکھیں اپنے یہ زمان میں رکھیں آمین سبح آمین ویڈیو میں بہت دل کر رہا تھا کہ کھیر بنا کے کھائی جائے بہت کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ کچھ میٹھا یا کچھ نمکین کھائیں تو میرا آج صبح سے دل کر رہا تھا کہ میں کھیر کھاؤں تو میرے پاس گھر میں جو بھی چیزیں اویلیبل تھی میں نے ان کے ساتھ کھیر بنائی ہے اور بہت ہی اچھی بنی تھی سمپل سی کھیر بنائی ہے بہت ہی میں نے اس میں ملائی اور یہ چیزیں ایسی کچھ ایڈ نہیں کی ہیں کھویا وغیرہ لیکن بہت ہی اچھی بن گئی تھی سمپل چیزوں سے تو میرے پاس دودھ تھا دودھ میں میں نے دودھ کو پوائل کیا پوائل کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر چینی ڈالی اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ اور چینی بہت زیادہ لیتی نہیں ہوں بل نارمل میٹھا میرا ہوتا ہے بہت زیادہ میٹھا مجھے پسند نہیں ہے تو اچھے سے میں نے اس کو مکس کر لیا تھا چینی کے ساتھ اور اوبالہ دیا تھا دودھ کو اور اس کے بعد میں نے ایک کپ چاول لیے تھے اور چاول کو میں نے ہلکا سا گرائنڈ کر لیا تھا تو چھوٹے چھوٹے سے ہو گئے تھے ان کو واش کر کے میں نے سائیڈ پر رکھ دیا تھا اور جب اچھے سے بوائل ہو گیا ہمارا دودھ تو اس کے اندر میں نے اپنے رائس ایڈ کر دیے اور ساتھ میں میرے پاس جو ڈرائی فروٹ تھے کھوپ رہا تھا میرے پاس اور بادام تھے بس وہ میں نے پہلے بھگو کے رکھے ہوئے تھے اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا دودھ کے اندر خیر کھیر تو سبھی کوئی بنانی آتی ہے ایسا تو کچھ نہیں ہے لیکن میرا دل کر رہا تھا بھرانے کے کھانے کو اور میں سیکنڈ ٹائم بنا رہی ہوں کھیر جب سے میں گھر پہ شیفٹ ہوئی ہوں تو بس اس لئے میں نے سوچے چلو آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں تو بس ابھی اس کو چمچے کو چلاتے رہنا چلاتے رہنا سلو فلیم پہ اور چمچے کو روکنا نہیں ہے ادر وائز نیچے سے وہ جڑنے لگ جائے گا تو اس سے پھر جو کھیر کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا اگر آپ کے پاس کوئی اور ڈرائی فروٹس ہے آپ کشمش لے لیں آپ کچھ اور بھی چیز لے سکتی ہے وہ بھی اس کے اندر خجور وغیرہ ایڈ کر سکتی ہے لیکن میرے پاس جو گھر پہ چیزیں تھی میں نے وہ انہی چیزوں سے بنایا تھا اور الحمدللہ بہت ہی اچھی کھیر بن گئی تھی اور اس کے اندر اگر آپ کھویا ایڈ کریں گے تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اور بھی مزے کا ہو جائے گا کھویا سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے کھویا ڈال سکتے ہیں گاجر ڈال سکتے ہیں اور بھی کوئی ڈرائی فروٹ ہو تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ اپنی کھیر میں تو میرے پاس جو گھر پہ اویلیبل تھی چیزیں میں نے ان سے بنائی ہے اور بس اب اس کو چمچے کو ہلاتے رہنا اور دیکھیں میں نے اتنا اس کو پکایا ہے اور ہلایا ہے کہ اس کی کانٹیٹی بھی کم ہو گئی اور یہ جو تھوڑا سانا گھاڑا ہونا شروع ہو گئی ہے کھیر بس اتنی کافی ہوتی ہے گھاڑا مطلب اسی سٹیج پہ ہم لوگ فلیم اپنی ہے وہ بند کر دیں گے وردہ وائز بہت زیادہ اور سخت ہو جائے گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے فریج میں باول میں کر کے فریج میں رکھ دی تھی اور اچھے سے یہ چل بھی ہو گئی ہے اوپر سے میں نے اس کے اندر تھوڑی گارنشنگ بھی کی ہے کھوپرا میں نے تھوڑا سا وہ کرش کر کے ڈال دیا تھا بادام بھی ایڈ کی ہیں اور ملائی خیر ابھی ہم لوگ کھاتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ محنت سے کوئی چیز بناتے ہیں پھر اس کو کھاتے ہیں تو وہ اور اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ اور بھی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے یعنی محنت کا پھل ہوتا ہے جو وہ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے تو مجھے بہت ہی مزے کی یہ کھیر لگی اور دل کو سکون مل گیا کھا کے کیونکہ دل بہت ہی کر رہا تھا میرا تو خیر ابھی میں آئی تھی امی کی طرف اور امی نے کیا مطلب یہ ایک سیٹ لے کر رہی ہیں اس کو دور سے دیکھنے میں یہ لگ رہا تھا کہ یہ مطلب کوئی پتھر کا ہے اس طرح کی چیز ہے چینی کا ہے پتھر کا ہے لیکن اس کو پکڑ کے یہ پلاسٹک تھا لیکن اتنا خوبصورت یہ لگ رہا تھا اور یہ بلکل ہی نہ ایسے لگی نہیں رہا کہ یہ پلاسٹک کا سرٹ ہے لیکن یہ بہت ہی پیارا تھا تو میں نے سوچا چلو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں یہ دیکھیں اس کا شیشے کے اوپر کا کیپ ہے یہ مطلب سالن کے لیے روٹیوں کے لیے اس کے جو باول وغیرہ تھے وہ بہت ہی پیارے لگ رہے تھے اور کلر تو بہت ہی ڈیسنٹ سا ہے وائٹ کلر اس پر ہلکا سا بارڈر بنا ہوا ہے سکائی بلو کلر سے تو بہت ہی پیارا لگ رہا تھا اس کی پرائس بھی میں بتا دیتی ہوں یہ امی لوگوں نے جو خرید ہے وہ ٹیم تھاؤزنڈ میں خرید ہے لیکن افکورس جو دکان والے ہوتے ہیں وہ تو زیادہ ہی پرائس بتاتے ہیں لیکن امی نے اس کو ٹیم تھاؤزنڈ میں خرید ہے تو بہت ہی پیارا لگ رہا تھا اور یہ آپ آرام سے کسی بھی کوئی بھی گیسٹ آئے اس کے آگے رکھ سکتے ہیں ضروری نہیں آپ پتھر کے برطن نکالیں یا چینی کے برطن نکالیں یہ ایزیلی آرام سے اپنا اپنے گیسٹ کے آگے رکھ سکتے ہیں اور ٹوٹے گا بھی نہیں ورنہ ہوتے ہیں بچے آتے ہیں کوئی گیسٹ وغیرہ تو بچوں سے کوئی چیزیں گر جائیں پلیٹ وغیرہ تو وہ ٹوٹ جاتی ہے سیٹ پورا خراب ہو جاتا ہے لیکن یہ بہت ہی اچھا تھا ماشاءاللہ سے اور بہت ہی نمنا سے پرائس پر مل گیا اور اس کے جو مجھے ڈونگے اور اس طرح کی باؤل وغیرہ وہ بہت ہی پیارے لگ رہے تھے پورا یہ کمپلیٹ سیٹ ہے اور ایٹ پرسن کی سرونگ ہے ایٹ پرسن کی سرونگ ہے جس کے اندر کٹوریاں بھی ہیں بریانی کی پلیٹ ہے سالن کی پلیٹ ہے چھوٹی پلیٹیں ہیں چمچے وغیرہ سپون سب کچھ ایوری تنگ جو ایک پلاسٹی کے سیٹ میں ہوتی ہے وہ سب کچھ اس کے اندر اویلیبل تھی اور بہت ہی ماشاءاللہ سے پیارا لگ رہا تھا تو میرا بھی میں نے بھی ہمی کو بولا کہ ہم بھی جائیں گے مجھے بھی لینا ہے تو یہ باقی میں کہہ رہی تھی تو بہت ہی پیارا لگ رہا تھا بہت ہی الیگنٹ لگ رہا تھا ایسا اوپر چڑھ رہا تھا خیر شرارتیں کر رہا ماشاءاللہ سے ایسا کافی تھوڑا ایج کے ساتھ ایک سمجھ دار تو نہیں لیکن تھوڑا بڑا ہو رہا ہے تو اب وہ چیزوں کو چھیڑنا اور بہت شرارتی ہو گیا ایسا اور میرہ دونی بہت شرارتی ہو گئی ہیں تو ایسا اپنی ممہ کو آگے لگا کے رکھتا ہے مطلب تنگ کرنے میں اور میرہ مجھے تنگ کرتی رہتی ہے اور میرہ اور ایسا جو ہیں وہ ون ایڑا ہاف منت کا تقریبا ان میں گیپ ہے اور کیونکہ میری اور میری بھائی کی شادی مطلب ایک ہی اس میں ہوئی تھی تو اس لیے اس کا بیٹا اور میرے بیٹے میں بھی فرق پر تھوڑا ہی ہے تو خیر ابھی میں گھر آ چکی ہوں اور یہاں پہ جی میں نے بنائے ہوئے تھے گھر پہ آلو ٹنڈے آلو ٹنڈے تو میں نے بنائے ہیں لیکن مجھے نیبر سے یہ چکن کڑھائی بھی آ گئی ہے تو کبھی کبھی بہت میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ میں کچھ کھانے بیٹھتی ہوں تو نیبر سے میرے لیے کچھ بریانی کچھ بھی اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں بس نیبر میرے پیاری میں سے بہت کرتی ہیں تو کیا کریں تو خیر ابھی ہم بس کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد آج میں دو دن کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور یہاں پہ یہ نیکسٹ ڈے ہے اور جو لاہوری ہیں انہیں پتہ ہی ہے کہ کل بارش ہوئی تھی اور کتنا خوبصورت موسم تھا پورا مطلب صبح مورننگ ٹائم تو پورا رات سے مورننگ تک بارش ہوئی تھی اتنا پیارا موسم تھا اور سردیا جاتے جاتے جیسے فیر سے واپس آ گئی ہیں ابھی یہاں پہ میں پکوڑے بنا رہی ہوں ہم دو پڑوگوں کے لیے اتنی چائے کافی ہوتی ہیں میں سوس پین میں نہیں بناتی ہوں تو یہ میرے دو ٹائم بنایا تھے دو ٹائم کے لیے ابھی میں باہر کا بیو آپ کو دکھا دیتی ہوں جب تک میرے پکوڑے ایک سائیڈ سے ریڈی ہوتے ہیں اتنا اچھا موسم تھا آج تو یہاں پہ کچھ باہر کا موسم اس طریقے سے ہے بارش ہلکی ہلکی سی مطلب ہلکی ہلکی سی ہوتے جاری تھی ہوتے جاری تھی اور سب کچھ ایسے گرین گرین ہو گیا ہے فریش ہو گیا ہے بلکل ہی بہت خوبصورت آنکھوں کو ایسے سکون دیتی ہیں ایسی چیزیں جب بارش کے بعد سب چیزیں دھل جاتی ہیں تو مجھے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ لوگ بھی ضرور پتہ ہیں آپ لوگوں کو کیسا موسم اچھا لگتا ہے اور گرمیاں آرہی ہیں خیر مجھے بلکل بھی گرمیاں پسند نہیں ہیں مجھے سردیاں پسند ہے جو اب بہار کا موسم چل رہا ہے یہ بہت ہی اچھا موسم ہے تو ابھی بس ہم لوگ چائے پی رہے ہیں اور اپنے پکوڑے انجوائے کر رہے ہیں آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگوں کو انجوائے کیا ہوگا تو دعاوں میں یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کر کے دھر سارا پیار دیں ملتے ہیں نیکسٹ اور ایک فریش ویلوگ میں اور تب تک کے لیے اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب اور کومنٹ ضرور کیجئے اللہ حافظ